امریکن پاکستان پبلک افیرز کمیٹی نے نیو یورک کے لیے گورنر کے امیدوار اور کانگریسمنٹ ٹوم سازی کے لیے لانگ آئیلنڈ میں ڈاکٹر پرویس اقبال کی رہائشگاہ پر فنڈ ریزنگ تقریب کا انقاد کیا تقریب میں اے پی پیک کے چیرمنٹ ڈاکٹر ایجاز احمد سمیر پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد دیں شرکت کی اے پی پیک کے زیر احتمام نیو یورک کے لیے گورنر کے امیدوار اور کانگریسمنٹ ٹوم سازی کے لیے لانگ آئیلنڈ میں ڈاکٹر پرویس اقبال کی رہائشگاہ پر فنڈ ریزنگ تقریب کا انقاد کیا گیا فنڈ ریزنگ کی تقریب میں اے پی پیک کے چیرمنٹ ڈاکٹر ایجاز احمد سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب میں چیرمن اے پی پیک ڈاکٹر ایجاز احمد کا کہنا تھا کہ ٹوم سازی نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کے خلاف نفرت انگیز جرائم کی مد میں آواز اٹھائی ہے ڈاکٹر ایجاز نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ٹوم سازی نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں ٹوم سازی نے ہمارا ساتھ دیا ہے 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 ای بی پیک ڈاکٹر کے پریزیڈنٹ ادنان بخاری کا کہنا تھا کہ اگر ہم واقعی اپنی کمیونٹی کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو سسٹم میں شامل ہو کر کام کرنا ضروری ہے ہم خود کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے ڈاکٹر کیوسیدی نیو یورک کے لیے گورنر کے امیدوار اور کانگریسمین ٹوم سوزی کا کہنا تھا کہ میں پاکستانی کمیونٹی کے قدر کرتا ہوں مجھے اپنی اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں خاص کر پاکستانی امریکنز کی حمایت کی ضرورت ہے تقریب میں موجود شرکہ سے مقاتب ہوتے ہوئے ڈاکٹر پرویز اقبال نے کہا کہ ٹوم سوزی مختلف کمیونٹیز کے مسائل کے حل کے لیے کام کرتے رہے ہیں نیو یورک میں مختلف مسائب رنگ و نسل کے افراد رہتے ہیں اور ہمیں ایسے گورنر کی ضرورت ہے جو ہر کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتا ہو تقریب کے مزپان ڈاکٹر پرویز اقبال نے تقریب میں شرکت پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا موسیقی